کامران کی باراندری لاہور میں مغلیہ اہد کی پہلی تعمیر کردہ شاہی امارت ہے جو آج تک دریائے راوی کے سلابوں کے باوجود اپنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے رومنگ روڈ میپس کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید پندرہ سو تیس میں شہنشاہ زہیرودن بابر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کامران مرزا نے پنجاب کی حکومت سمال دی اس وقت دریائے راوی شاہی قلعے کی فضیلوں کے ساتھ بیٹا تھا کامران مرزا نے پندرہ سو چالیس میں بجودہ شادرہ کے مقام پر ایک آلی شانبھاگ تمیر کروایا اور اس کے این واسط میں باراندری تمیر کروای دو منزلہ باراندری کے اندر خوبصورت نقشنگار کا کام کیا گیا تھا یہ باراندری شاہی خاندان کے لیے شاہی رامگاہ کے طور پر کام کرتی رہی بعد میں اسی امارت میں شہنشاہ جانگیر نے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ خسرو کے تین سو ساتھیوں کو بغاوت کے جرم میں سزائے موت اور شہزادہ خسرو کو نابینا کرنے کی سزا سنائی تھی تقریباً سترہ سو تیس میں محمد شاہ کے دور میں دریائے راوی نے اپنا رخ تبدیل کیا اور اس باراندری کے گرد موجود باگ کو بہا لے گیا لیکن باراندری قائم رہی دریائے راوی کے اپنا راستہ تبدیل کرنے کے باعث یہ باراندری ایک جزیرے کی شکل اختیار کر گئی بعد میں آنے والے سلابوں سے امارت کو کافی نقصان پہنچا اٹھانہ سو پچاس کے سلاب میں باراندری کی دوسری منزل کو شدید نقصان پہنچا اور وہ منعدم ہو گئی برطانوی راج میں یہ امارت تارہوس اور کشتیوں سے تول لینے کے لیے استعمال ہوتی رہی 1999 میں اس باراندری کی تازینوں اور عائش اور بحالی کا کام کیا گیا مرزا کامران کا لاہور میں یہ واحد شاہی باغ تھا جو کسی مغل باچھا کے مقبرے میں تبدیل نہیں ہوا بڑی تعداد میں سیاہ کامران کی باراندری کو دیکھنے آتے ہیں جو دریائے راوی کے کنارے سے کشتی میں بیٹھ کر کامران کی باراندری تک پہنچتے ہیں امید ہے رومنگ روڈ میپس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ